موسیقی تو کیونکہ طلاق کا مسئلہ دیکھ لو کتنے لوگ طلاقیں دے کے روتے ہوئے آتے ہیں تین طلاقیں دے دی ہیں کیا کریں ہائے ہوئے یہ وہ ہم کہتے ہیں بھائی رو لے میرے باپ کا دین ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ رجوع کر لو مجھے بھی ترس آ رہے ہیں بچے رول رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں لیکن یہ قانون کس نے بنایا آسمانوں پہ اللہ نے بنایا ہے لڑے میں تین طلاق کے بعد بچے رولیں کچھ بھی ہو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے ہم ایک گھر کو اجڑتاوا دیکھ کے روتے ہیں لیکن اس ایک کی وجہ سے کتنوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اس کی میں ایک دلائل تو بہت ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں ایک شخص نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان کیوں ہیں دیکھو انگریزوں میں کتنی مشکل ہے طلاق عدالت جاؤ کیس کرو یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ ہندو میں بڑی مشکل ہے اور بھی دنیا کے اسلام میں جتنی آسان ہے نا اتنی آسان کسی مذہب میں نہیں ہے اسلام میں صرف تین لف زبان سے نکالے اور ایسا ختم ہوا رشتہ کہ اب دوبارہ نکابی نہیں ہو سکتا اتنا آسان ورڈنگ پر اس کے لیے گواہ بھی ضروری نہیں ہے اکیلے رضائی میں مو دے کے تین دفعہ یہ لحظ بول دو نا پھر بھی ہو جائے گی کتنا آسان رکھ دیا تو وہ اعتراض کر رہے تھے کہ یار یہ اتنا مضبوط رشتہ اتنا گہرا رشتہ اسلام نے اس کو توڑنے کو اتنا آسان بنا دیا میں نے کہا اس پہ دلائل کیا ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے گل ویلے دی دے پھل موسم دا انتہائی مختصر بات میں نے کہا میں کرتا ہوں میں نے کہا اتنا آسان بنایا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان بنانے کا نقصان یہ ہوگا کہ طلاقیں زیادہ ہوں گی یہی نقصان ہونا چاہیے نا بھئی ہندو کو تو طلاق کے لیے عدالت جانا ہے انگریز کو بھی ہے پھر اس میں درمیان میں ہی کئی دفعہ سلو ہو جاتی ہے اور کون جائدادیں دینی پڑ رہی ہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے اسلام میں نا جائداد دینی پڑ رہی ہے زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اکھٹی دیئے ہیں تو کوڑے لگیں گے اکھٹی کیوں دیں بخفے بخفے سے دیتے ہیں بس یہ ہے لیکن دینے کو یعنی آسان بنا دیا اچھا کام نہیں ہے کہیں دینے جا کے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ الفاظ پر رکھ دیا اور مزاق کو بھی حقیقت اور حقیقت کو بھی حقیقت تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا اچھا اس لئے آپ کو ڈر لگ رہا ہے یعنی پریشان ہو رہے ہو کہ پھر تو بہت زیادہ میں نے کہا پوری دنیا میں طلاق کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہیں اتنی آسان ہونے کے بہوجود سب سے کم ریشو کس کا ہے کس میں ہے اور یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب شادیوں کا ریشو کس میں ہے حالانکہ طلاق بہت آسان ہے میں نے کہا اس کے آسان ہونے ہی کی وجہ سے یہ ریشو کم ہے کہ آدمی کہتا ہے جب بھی مو سے نکالوں گا ختم ہو جائے گا تو ذرا سوچ لو سوچ لو اور آپ کے ہاں عدالت جانا پڑتا ہے عدالت اگر عورت پہنچ گئی تو دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے پھر مرد کہتا ہے اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے پھر وہ وکیل سے یہ رابطے کرے گا کہ جائداد بچا کے کیسے دو میں اس کو طلاق اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کاغذ میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی چھوڑ دو کیونکہ جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو جائداد بھی نہیں دینی پڑے گی تو امریکہ نے پابند تو بنا دیا کہ طلاق دوگے تو آدھی جائداد دوگے اس پر کیسے امریکہ پابند کر سکتا ہے کہ طلاق دیئے بغیر حقوق بھی ادا کرو مرد کہتا ہے اگر مجھے آدھی جائداد دینی ہے تو میں کاغذ میں نہیں دے رہا ویسے میں دل سے کیا کرتا ہوں اسلام دین فطرہ اسلام اس حقیقت کو جانتا ہے کہ مرد اگر عورت کو نہ رکھنا چاہے تو دنیا میں کسی کا باپ بھی نہیں رکھوا سکتا اس سے اس لئے اسلام نے کہا کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو ڈرامے بازی مت کرو نہیں رکھنا چاہتے نا تو زبان سے بول دو بات آرہی ہے سمجھ میں کیونکہ کوئی قانون مرد کو مجبور نہیں کر سکتا بی بی کو رکھنے پر اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے